بسم اللہ الرحمن الرحیم مصدر ہوا اسکو اپوریشن کو اوپوریشن مطلب بکھارہ اوپوریشن کسی بھی لیکوڈ کی سطح سے اوپوریشن مطلب ہیٹ دیے بغیر خود اس میں سے مطلب وہ وارٹر ویپر میں چینجہ ہوتا ہے اسے کہتے ہوں اے باپوریشن جیسے اگر آپ شات کے اوپر کسی بھی چیز میں کسی برطن میں پانی رکھ دیں تو وہ آپ کوئی شام تک دیکھیں گے تو وہ پانی وافع نہیں ہوتا اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ ایوپوریٹ ہوتا ہے اور مڑ جاتا ہے تو یہ تھا ایوپوریشن اب آگے ایوپوریشن کے ایفیکٹ کے آئیں وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مطلب ایوپوریشن کے اوپر دوسرے مطلب جو جسام ہے ان کو پر کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ہم آج انہوں ہم ڈسکس کریں گے اس میں یونٹ نمبر ایٹ ٹاپک ہمارا ایوپوریشن ایفیکٹ نیچٹ ہے ایفیکٹ آن تیمپریچر تیمپریچر کی اوپر اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایٹ ہائے ٹمپریچر مور مالکولز آب دی لیکوڈ آر موہنگ وید ہائی ویلاؤسٹیز اب دیکھیں اگر ٹمپریچر زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اگر ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو اس میں جو مالکولز ہیں وہ زیادہ مالکولز موگ کریں گے سپیڈ سے ٹھیک ہے زیادہ ویلاؤسٹی سے مطلب اس کی سپیڈ تنی زیادہ ہوگی یہ تنا ٹمپریچر ہوگا آپ دیکھیں نا ایک کوڈ وارٹر ہے اس میں سے مطلب اس کا مطلب نہیں ہے اس کے جو مالکولز اتنی سلولی مطلب وہ موگ کرتے ہیں اگر اس کو ہیٹ دیں اور اس کو گرم کرتے ہیں تو اس میں سے جو ان کی ویلاؤسٹیز بڑھ جاتی ہیں ان کو مطلب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منطقل جلدی سے ہو جاتے ہیں اسی طرح مولکولز اگر ہمارے پاس تنی زیادہ ہوگا تو اس سطح میں سے زیادہ مولکولز کیوں ہوں گے اوپوریٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے زیادہ اس میں سے مولکولز اگر ہمارے پاس تنی زیادہ مولکولز وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ تنپریچر اگر ہم زیادہ بڑھائیں گے تنپریچر زیادہ ہوگا تو اس میں زیادہ مولکولز اسکیپ مطلب آؤٹسائیڈ دا وارٹر آؤٹسائیڈ دا پورٹ کسی بھی چیز میں سے زیادہ اس میں سے مولکولز نکلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ تھا ایفیکٹ آن تنپریچر اب دیکھیں اگر ایک برتن میں ہم پانے رکھتے ہیں ایک کو ہم دھوپ پر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک کو ہم رکھ دیتے ہیں ویسے چولے کے اوپر اور زیادہ مطلب اس میں تنپریچر دیتے ہیں اگر تنپریچر زیادہ ہوگا تو جلدی خوش ہو جائے گی پتیلی میں سے جو وارٹر ہے وہ زیادہ ہوگا تو جلدی خوش ہو جاتا ہے اور وہاں میں دیکھیں سورج کی روشنی مطلب اس کا تنپریچر وہ کام ہوگا اس کو ایک دن بھی لگ سکتا ہے اس کو اوپرٹر ہونے میں مطلب ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے تنپریچر زیادہ ہوگا اس میں سے اوپوریشن کا پروسیس ہے وہ زیادہ تیز ہوگا اس میں سے مالکون زیادہ نکلیں گے اور سرفس ایریا میں سے مالکون زیادہ اسکیپ ہوگے ٹھیک ہے تو نیکس ایفیکٹ ہے ایفیکٹ آن سرفس ایریا اب سرفس ایریا ایک اوپر بھی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیپینڈ بھی کرتا ہے سرفس ایریا ایک ایک چھوٹا سا برتن ہم نے لیا اس میں پانی ڈالا اس کو رکھ دیا اور ایک بڑا برتن ہم نے لیا اس کو ہم نے اس کے اندر پانی ڈالا اور اس کو چولے پر رکھ دیا اس میں کیا ہوگا یہ بڑا برتن ہے اس میں سے مولیکول زیادہ اوپوریٹ ہوں گے کیوں اس میں واٹر کی مقدار زیادہ ہے اس میں مولیکول زیادہ اوپوریٹ ہوں گے ٹھیک ہے اگر سرفس ایریا زیادہ ہوگا تو مولیکول ہیز چانس ٹو اس کیا فرام ڈی سرفس مور مولیکول چانس الارجر اس دا سرفس ایریا گریٹر نمبر اوپ مولیکول گریٹر نمبر اوپ مولیکول ہیز چانس ٹو اس کیا فرام ڈی سرفس اگر زیادہ اگر اس کا ایریا زیادہ ہے تو اس میں سے مولیکول نکلنے کے چانس ہوتے وہ بھی زیادہ ہوتے اگر ہم ایریا زیادہ ہوگا تو اس مولیکول بھی زیادہ سکتے ٹھیک ہے نیچر آف دی لیکوڑ لیکوڑ کی نیچر پر بھی ڈی بند کرتا ہے ہر جو لیکوڑ ہے وہ اپنے لحاظ سے ڈی فرٹ سی لیکوڑ وارٹ ٹھیک ہے اب ملک ہے ٹھیک ہے تو وہ ہر لیکوڑ جو ہے ان کی کپیسٹی اپنے کی الگ الگ ہوتی ہے وارٹ کی تو مطلب جلدی ہو جاتا ہے اس میں اور جیترے بھی لیکوڑ ہے ہر لیکوڑ جو ہے ان کی کپیسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اب جیسے پیٹرول ہے پیٹرول کو ویسے رکھتے تو اس میں سے مولیکول نکلنے شروع ہو جاتے ہیں مولیکول زیادہ تیزی سے نکلتے ہیں اس میں سے وہ اسکیب کی زیادہ اسکیب ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم سپلٹ لیں سپلٹ کو آتھیلی پر رکھیں تو ہمیں وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اس میں زیادہ تیزی سے مولیکول وہاں سے اسکیب ہو رہے ہوتے ہیں اور وہاں پیچھے محسوس ہوتی ہے تو لیکوڈ is different is rate at the evaporate لیکوڈ کا ایک دوسرے سے different طریقہ ہوتا ہے evaporate ہونے کا جیسے لیکوڈ ہے وہ جلدی زیادہ بہت ہوتا ہے دودھ ملک اس سے بھی کم مطلب اور اسی طرح جو پیٹرول ہے یا separate یہ ساری چیزیں یہ لیکوڈ میں جاتی ہیں تو یہ جلدی زیادہ اسکیب ہو جاتی ہے separate of few drops of ether are separate on your palm you feel cold why اگر ہم palm کے اوپر separate کو رکھتے ہیں تو ہم تھندگ محسوس کرتے ہیں اس کی ریزن کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں سے more speedly molecules are ascap molecules تیزی سے اسcap ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس میں ہماری سلی پہ تھندگ محسوس ہوتی ہے تو اس کو آپ لوگ نے یہ پورا topic evaporation اور اس کے effects میں سب سے پہلے ہے effect on temperature effect on area nature of the liquid ٹھیک ہے تینوں کو آپ لوگ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے لا حافظ